یعنی جو مسئلہ کی خلاف ہیں ان کی بنیاد پر آپ کو بتا رہا ہوں کہ رفعہ دہر کا اگر معاملہ ہے اگر بلچہر آمین کا مسئلہ ہے اس تک پر فتر آ جاتے ہیں میں ایک جگہ پر لیکچر دے رہا تھا بلکہ چار سال پہلے امریکہ میں ہی تھا تو کسی نے مجھ سے پوچھا کہ جی یہ آپ بتائیں آپ بہت بک پک کرتے آنے والا لائن میں آگئے تو آپ کو بتائیں ہیں مجھ سے یا تو لوگ بہت شدید محبت کرتے ہیں شدید نفرت کرتے ہیں بیچ کا کوئی راستہ ہی نہیں تو میں تو کہتا ہوں بھائی وہ بیچ کا بھی راستہ ہی نہیں ہویا ہے لیکن اچھا پھر دوسری باتیں بہت سے لوگ ملے میں نہیں ہیں جانتے نہیں ہیں تو پہلے سے ایک مائنڈ سیٹ ہے میرے بارے میں یہ ڈراما ہے یہ پاگل ہے یہ دعاوں میں ڈراما کرتا ہے دعاوں میں ڈراما کرتا ہے یہ تک کہتے ہیں لوگ آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ باتیں میں جھانک لے رہا شرک ہے باتیں میں صرف خدا جھان سکتا ہے آپ نے کیسے جان لیا کہ میں ڈراما کر رہا ہوں تو اور اگر آپ نے جھانکا ہے تو پھر آپ نے شرک کیا ہے میرا رب تو جانتا ہے میں کیا کر رہا ہوں لیکن آپ جو مجھ پہ الزام لگا رہے ہیں اپنی فکر دیجئے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوگا بس بیٹھے بیٹھے اب ظاہرے وہ کیا کریں اچھا زیادہ تر میں آپ کو یہ بتاؤں دا مجھ سے مرد بہت چڑتے ہیں اس کی بجا کیا ہے کہ خواتین جو ہیں وہ گھر میں یہ تصور رکھتی ہیں کہ ایسے ہی ان کا شہر ہو ایسے ہی ان کا غائم ہو ایسے ہی ان کا بیٹا ہو اس کے بعد جب وہ آتے ہیں شام کو تو وہ آمیں سیاحت دیکھ رہی ہوتی ہیں انہوں نے کہا بھئی تم ایسے ہو جاؤں انہیں کہا ایسے ہو جائیں ابھی ہمیں ایسا بنائی بند کر اس کو یہ بھی بڑی پرابلم میں کہتا ہوں بھئی آپ لوگ مجھ سے دوستیا کرتے ہیں میں آپ کو شپ سکھا دوں گا مجھ سے آپ چڑھتے ہیں تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس وقت مجھ سے کسی نے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ ہاتھ یہاں باندھ کے نماز پڑھی جائے یا ہاتھ یہاں باندھ کے نماز پڑھی جائے یا ہاتھ کھول کے نماز پڑھی جائے اچھا امریکہ میں لوگ سوال نہیں کرتے ہیں امتحان لیتے ہیں میں سکھ میں نے کہا ذہین لوگ ہیں ماشاءاللہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے آپ لوگ ذہین ہوتے ہیں آپ کے ذہن کھل گئے ہیں آپ پر اللہ کا بڑا کرم ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا کیجئے اور اس امریکہ کے لئے بھی دعائیں کیا کیجئے میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ جس ملک میں آپ لوگ رہتے ہیں اس کے لئے بھی دعا کیجئے جس نے آپ کو عزت دی مقام دیا یہاں کمائی روزگار کی مواقع فرام کی اور آپ کے اذہان کو ماشاءاللہ اتنا وسیع اور ذرخیص کر دیا ہے کہ اب آپ سوال کرتے ہوئے ڈرتے نہیں ہیں گھبراتے نہیں ہیں بلکہ اپنے علم کی بنیاد اچھی بات ہے تو میں نے ان سے کہا جی بھائی بات یہ ہے کہ آپ پوچھنا کیا چاہتے ہیں انہوں نے کہا آپ انہوں میں سے کون سا طریقہ اچھا سمجھتے ہیں میں نے کہا یہ ہوئی نا باہ میں نے کہا جناب میں یہ سارے طریقے اچھے سمجھتا ہوں تو انہوں نے منافقت کر رہے ہیں میں نے کہا میرے بھائی آپ کو معلوم ہے کہ یہ سارے طریقے رائج ہیں اور سب مقبول ہیں اس لئے جانے ہو ساری ہیں اگر ان میں سے کوئی بھی ایک طریقہ غلط ہوتا تو اللہ سبحانہ وتعالی اپنے حضور عبادت کے اس طریقے کو ختم کر دیتا وہ کبھی قائم نہیں رکھتا وہ ہمارا اتنا قادر و مختار پروردگار ہے کہ ہم سمجھتے نہیں ہیں ہم سمجھتے کہ جو ہم کر رہے ہیں ہمی شاید قدرت رکھتے ہیں قدرت وہی رکھتا ہے ہمی رکھتے ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نمازیں تھیں انہیں صحابہ کرام چھپ چھپ کے دیکھا دیکھتے تھے چھپ کے دیکھتے تھے کیسے پڑھ رہے ہیں کسی صحابی نے دیکھا اس وقت نبی کریم نماز کے عشق میں اور اللہ کے حضور کھڑے ہونے کی تصور میں اتنے گون تھے کہ ان کی ہاتھیں ایسے ہو گئے تو اس صحابی نے دیکھا اس نے اس طرح سے پڑھنا شروع کریم پھر کوئی صحابی آیا اس نے دیکھا اب رسول گم اتنے ہوئے کہ تھوڑے تھوڑے ہاتھ یوں نیچے آگئے اس نے کہا اب ایسے پڑھنا پھر ایک اور صحابی نے دیکھا تو انہیں دیکھا کہ ایسے ہوئے پھر ایسے ہوئے اتنے زیادہ ڈوب گئے کہ ہاتھیں چھوڑ دی یعنی پتہ ہی نہ چلا جس کو کہتے میں کہا ہوں تو کہا ہے یہ مکہ ہے کہ لا مکہ ہے یعنی ہم نے آپ کو گم کر دیا رسول اللہ کی نماز تو ایسی نماز ہے نا ہم تو اس نماز سے پہنچے نہیں سکتے تو ہاتھ چھوڑ گئے تو یہ تینوں طریقے رسول کے تھے تینوں مقبول ہو گئے تینوں محبوب ہو گئے اور آج تینوں رائے جائے